حالی صاحب آپ کی زندگی کا سب سے تلخ اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا؟ یہ میرا خوشگوار واقعہ تھا جب میں نے بیٹی کو گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا اس سے اچھا واقعہ، اس سے اچھا لمحہ کوئی اور نہیں آسکتا اور تکلیف دے لمحہ آج میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں جب بیٹی کی شادی ہوئی، جب میں رخصت کر رہا تھا وہ میرے کندے سے لگ کے جب رو رہی تھی جب وہ میرے کندے سے ہٹی ہے تو اس وقت لگا کہ زمین پیروں پلے سے سر کی پھر کیا ہوا؟ میری بیٹی ماں بننے والی تھی تو اس نے کہا ابو آپ آئیں گے، آسپیٹل میں میرے ساتھ جائیں گے آپ نے میری بیٹی کو پہلے گود میں اٹھانا ہے، اس کو پیار کرنا ہے اور آپ نے اس کو میرے بازو پر رہا تھا میں اور میری بیوی ہم اس کا مباز چلے گئے لیور روم کے باہر میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا مبارک کو نباسی ہوئی ہے اب مبارک بادی کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر کیا میری بیٹی کو لے کے وہ کمرے میں آتے ہیں اس کمرے میں نہ پلیٹ پریشر چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے نہ ہارٹ بیٹ چیک کرنے والا کوئی آلہ ہے کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس ڈاکٹر سے کہا دیکھیں یہ کیا آؤ کہنے لگے کہ پلیز آپ باہر جائیں آپ کا کام نہیں باہر سے لگے تھوڑے دیو بعد مجھے بیوی نے کہا کہ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی ہے اب آؤ اب میں گیا ہوں وہ اپنی موت کا واقعہ بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے اب میرے ہاتھ اور بازو ختم ہو رہے ہیں میری آنکھیں ختم ہو رہی ہیں مجھے دکھائی دینا بند ہو رہا ہے میں مر رہی ہوں میں ختم ہو رہی ہوں مجھے کوئی بچا سکتا ہے اب بتائیں ایک باپ کیا کر سکتا ہے میں آواز دیتا رہا فاتمہ فاتمہ تو ایمرجنسی میں لے گیا ایمرجنسی بہت دور تھی ایمرجنسی پہ پہنچے لیکن میری سمجھ میں آتا ہے کہ دیر ہو چکی میں نے کہا مجھے دیکھنے دو بیٹی کو ایک نظر دیکھنے دو کہنے لگے نہیں بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے مجھے ایک عجیب سی پیلنگ ہوئی کہ پورے کا پورے وارڈ خالی کروا دیا گیا لبہ اقین کو باہر نکال دیا گیا ایمرجنسی کے سارے خالی کر دیا گیا شاید کہیں ان کے ذہن میں یہ تھا فیضہ کہ یہ شو بس کا آدمی ہے اگر اس میں ریاکٹ کیا تو بہت خطرناک کرے میں بس اسی سوچ میں بیٹھا ہوا تھا میرا بڑا بھائی کیونکہ میری بیٹی میرے بڑے بھائی کے آن بیائی ہوئی ہے بتیجے کے ساتھ شادی کی تو بڑا بھائی اور بھائی ہم دونوں بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندر آئیں آپ کو بتاتے ہیں بیٹھے ہیں پانچ ساتھ ڈاکٹر بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کیا لیکن آپ کی بیٹی کو نہیں بچا سکے ہارٹ فیلو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اب اس بیٹی کو کیسے دیکھوں گا میں اس کی ماں کو کیسے بتاؤں میں سب کو کیسے بتاؤں کس کس کو میں پھون کروں جہاں جہاں مٹھائی تقسیم ہو رہی بس اسی معاملات میں رہ گئے اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ایکٹر کو آج ہم نے پہلی بار دیکھا ہے اس طرح سے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے روتا پھر رہا تو وہ ایک کیپٹن تھی خاتون میرے پیچے ہی کہتی ہے نرسری میں آپ اپنی نواسی کو تو لے جاؤ وہ نرسری میں پڑھ گیا بس میں نواسی کو لے کے چل رہا تھا خبریں چل رہی تھی پورے نیٹ ورک کے ہر جگہ میرے نام سے خبر بھی چلی تو یہی کہ میں ان کی بیٹی انتقال کا راول پنڈی سے ملتان تک تیرہ گھنٹے کا سفر ہم نے کیسے کیا میں گاڑی چلا رہا ہوں اور پیچھے میت ہے ایمبولنس ہے اے اللہ میرے کیسے سکتے ہیں تو باپ کیسے گاڑی چلا سکتے ہیں میں یہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں سب کو اولاد پیاری ہوتی ہے خدارہ جہاں بھی کسی بھی ہسپیٹل میں جائیں ضرور دیکھیں یہاں علاج ٹھیک ہو سکتا ہے پھر اپنی اولاد کو لے کے جائیں ورنہ نہ لے کے جائیں اب رخصت کرنا ہے مجھے پیار کرنا ہے میں نے اس کے ماتھے بھی پیار کیا بس میں وہ نہیں بول سکتا سکتے ہیں سکتہ ہیں موسیقی